جسے دیکھ کر آدھر سے سر جھک جائے وہی سچا گروہ کہلائے آج آپ ہی کے ریکوٹس پہ ایک گروہ کو فیزکس والا بہت سنام نے چائے والا چائے والی لیکن کہاں سے آئے ہے فیزک والا فیزکس والا کے الگ پانڈے بہت پاپلر ہو چکے ہیں یوٹیوب پہ سنسیشن نے دیش میں بہت سارے بچوں کو بہت سستے داموں میں پڑھا ہے بہت امپیکٹ کریئٹ کیا بڑا بھارت شو ہے یہ بڑا بھارت شو کیا مطلب اس کا ایسے لوگ جو بھارت کو بڑا بھارت بناتے ہیں انہیں کی کہانیاں ہم آپ تک پہنچاتے ہیں الگ پانڈے جیسے ملنے لگے ہیں ہم کون ہے ہماری آرڈینس کو بتا دیتے ہیں ان کی آرڈینس تو ان کو جانتی ہے یہ نیٹ اور جیئی کی پرپریشن کراتے ہیں اور ان کے ساتھ میں ہزاروں لاکھوں بچے جڑے ہوئے ان کی ایپ پہ ہزاروں لاکھوں بچے ان کو یوٹیوب پہ دیکھتے ہیں بہت سندر امپیکٹ کریٹ کیا تین چار ہزار روپیہ سال کی فیز لیتے ہیں اور بچوں کو پاس کرا دیتے ہیں ان کا انٹرنس اگزائم کلیر کرا دیتے ہیں کون ہے الگ پانڈے پہلے ان سے بات کرتے ہیں کوئی کہتا ہے کہ یہ منہ بھائی ایڈ ٹیک ورڈ کے الگ پانڈے سواگت ہے آپ کا کون ہو آپ ایکٹر ہو آپ ایک ٹیچر ہو آپ ایک کانٹن کریٹر ہو یا آپ ایک بزنسمن ہو آپ یوٹیوبر ہو کون ہے الگ پانڈے سرف کر رہے ہیں نیشن کو میرے کو ایسا فیل ہوتا ہے اور جو بچوں کی ڈیمانڈ ہے اس کے اراؤنڈ ورک کرتے ہیں جب بچوں کو نیڈ تھی ایک ایسے ایجوکیٹر کی جو جب بچوں کو نیڈ ہوئی کی پورا ایک کریکولم ایک جگہ آئے ایک تیسٹ پلیٹ فارم بن کے آئے تب دیفنیٹلی میں ایک ایک ٹیک کا فاؤنڈر بن گیا ایک بزنسمن آپ کہہ سکتے ہیں ہمارے بچے بزنسمن ورڈ بلگ پسند نہیں کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ پی ڈیوڈیوزین ایموشن فیزکس والا ایموشن ہے جب بچوں کو کونسپ نہیں سمجھ میں آتا تب دیفنیٹلی میں ایکٹنگ کرتا ہوں اور ایکٹنگ کی ثلو ان کو سمجھاتا ہوں کیونکہ ایکٹنگ میرا پہلا پیار ہے تو وہ بھی ہوں تو سب کا مکسچر ہوں ایک انسان ہوں پاپا خرید لے پاپا پیسہ پیسہ تو ایکٹنگ کر کر کے آپ نے بہت بچے پاس کرا دیئے کئیوں کو آپ میں ایڈبیشن دلا دیا کیا ڈیٹا ہے اس سمیں کتنے بچے آپ کے یہاں سے ریزلٹ سکور کر گئے ہیں اگر ہم لوگ بات کریں فرٹیکولر دو ہزار بیس سے کس سال کی پچھلے سال کی تو قریب دھائی ہزار بچہ گورنمنٹ میڈکل کالجز میں گیا اور پندرہ سو بچہ ہمارا دیفرنٹ آئیٹیز کے اندر گیا ایک ڈیٹا یہ بھی کہتا ہے ہماری ٹیم کا کہ گورنمنٹ میڈکل کالجز میں پڑھنے والا ہر سکسٹ سٹوڈنٹ ہر چھٹا بچہ پی ڈبلو کا سٹوڈنٹ ہے پی ڈبلو نام جو ہے گلوبل لگتا ہے لیکن آتے ہیں بعد میں فیلکس والا یہ فیلکس والا نام کیسے آیا یہ نام بھی آپ نے بہت دیسی رکھنے کا کوشش کیا کہ میں اس کو دیسی رکھوں فیلکس مطلب سمتنگ ڈیفرگٹ پر فیلکس والا مطلب راشن والا چائے والا کام والا تو یہ کیسے نام آیا آپ کے مند میں میں بیٹا تھا کانپور میں وہاں پہ ایک لوکل برینڈ چلتی تھی چائے والا سنام کی تو وہاں بیٹا تھا کالی چھوڑنے والا تھا میری بہن مجھ سے ملنے ہی آئی سمجھانے کہ الگ مت چھوڑو کالیج ویسے ہمیشہ زندگی میں اس نے میرا سپورٹ کیا پہلی بار وہ سمجھانے ہی تھی کہ کالیج مت چھوڑو بینگ لوگوں کے بیٹھا ہے گھر میں پیسہ نہیں ہے تم کیا بے کوفی کر رہا تھا اس نے مجھ کو بولا کی کیا کرو ہے تم چھوڑ رہا ہے بولی چائے والا بنو گی کیا چائے والا سے لکھا تھا وہاں پہ نہیں میں فیزیکس والا بنوں گا میں سوچ کے بیٹھ گیا اس چیز کو چائے والا بنوں گا پھر دل میں دماغ میں آیا میں نے کہا جیدی فیزیکس والا بنیں گے تو بہت سرک تھی بڑا وہ کیا وہی فیزیکس والا پھر ہم نے دل پہ لگا لیا تو یہ ورکنگ فور ٹیر ٹو ٹیر 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 مطلب چھوٹے شہروں کے بچے آپ سے جڑے ہوئے ہیں جو ڈلی ممبئی کا بچہ آپ سے کم جڑتا ہے کم جڑتا ہے کمپیریشن اگر آپ کریں ہاں افکارس کی ٹیر ٹیر ٹی کا بچہ ہم سے زیادہ جڑ باتا ہے اس کمپیریٹو پر ایکزیکلی ایسا نہیں کہہ سکتے کہ دیکھیں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ کورس اچھا ہے تو امیر بچہ نہیں خریدے گا کوئی چیز اچھی ہے تو وہ بھی خریدے گا پالے جی کا چارو کو اب اس کو امیر بھی کھاتا ہے اور اس کو گریب بھی کھاتا ہے پڑھانے کا سٹائل آپ کا تھوڑا دیسی ہے یہ ماننا پڑے گا ہاں کنیکٹ ہوتا ہے بچوں سے یہ تو ہے دیسی طرح کا طریقہ ہے وہ پروفیشنلیزم نہیں ہے آج آج ورنکلر چلتا ہے یہ بات کو مطلب کہنے میں گرب ہونا چاہیے ورنکلر کا مطلب ہو گیا کہ کبھی you should know that آج ورنکلر language is growing 12 times faster than English language on internet space میں آپ سے اور بات کروں گا آپ کی جرنی کے بارے میں بچے تو آپ کو جانتے ہیں میرا اور آپ کا فیلڈ الگ ہے میں انترپنیورشپ پہ کام کرتا ہوں اور آپ کے ہاں جو بچے آتے ہیں جن کو نوکری اچھی چاہیے بڑھیا نوکری چاہیے وہ لوگ آتے ہیں پھر فیلڈ الگ ہونے سے ایک چیز تو ہمارے ہاں کومن ہے میں بھی پڑھاتا ہوں اور بہت سالوں سے پڑھا رہا ہوں اور میں بھی ایک انترپنیور ہوں اور جب ایسا وقتی فیلڈ چارج کرنے لگتا ہے کبھی کبھی تو بچوں کو شکایت بھی ہوتا ہے ابھی تو یوٹیوب پہ فری پڑھا رہے تھے آپ ابھی یہ کیا ہے پی ڈبلو بنا دیا آپ نے فیلکس والا ابھی پیسہ کیوں مانگ رہے ہو دیش کی سوا کرنا چاہتے ہو لیکن آپ کی مجھے مجھے معلوم ہے ایمپلوئی سٹینٹھ بھی کافی ہوگی کتنے ایمپلوئیز ہیں آپ کے انیس سو انیس سو ایمپلوئیز ان کی تنکھا دینی ہے تو تھوڑا سا رہم کرنا پڑے گا بچوں کو بھی تو دیکھیں پتہ ہے اور ویسے بھی کہا جاتا ہے کہ when you pay you pay attention جب آپ pay کریں گے تو پھر attention بھی آتی ہے ساتھ میں آپ کو کیا لگتا ہے کون سا بچہ زیادہ سنچیر ہے جو فری میں آرہا ہے یوٹیوب پہ ہے جو pay کرتا ہے آپ پہ depend کرتا ہے ایک بچہ جو let us suppose ایک بچہ جو بہت ہی گریب گھر کا ہے کسی auto driver کا بیٹا ہے کسی رکشیوالے کا بیٹا ہے اور ہاتھ میں صرف موبائل فون ہے یا کسی کی فوٹسٹری دکانے جو نہیں پے کر سکتا بیچ کے لیے چار آزار روپے بھی سال کا نہیں پے کر سکتا وہ تو سنسیر ہے یوٹیوب پہ بھی پر ایک بچہ جو پے کر سکتا ہے اور تب نہیں پے کیا تو دیفنیٹلی وہ اپ پہ آکے سنسیر ہو جاتا ہے کیا ہوتا ہے بچہ جب پیسہ دے دیتا ہے تو اس کو لگتا ہے یہ میری جمعیداری اب مجھے پڑنا ہے اب مجھے ایک تو انڈین مائنسٹ ہوتا ہے کہ ہم پیسہ دے دیتے ہیں تو پھر اس کو چوز کے نکالتے ہیں ڈھائی سو روپے کی چپل بھی خریدتے ہیں تو ٹوٹ جاتی ہے تو جوڑ جوڑ کے اس کو تب تک پہندے جب تک نکلنا جائے تو پیسہ دینے کے بعد ایک بچے کو یہ تو فیل ہوتا ہے کہ مجھے اس میں سے نکالنا ہے پر میں آپ کے چار ہزار روپے سے اکرشت ہوا اور اسی لئے ہم نے آپ کو بڑا بھارت نے بھلایا کیونکہ جہاں مجھے لگتا آپ کا کامپٹیشن تھوڑا زیادہ پرائس پر ضرور بیشتا ہوگا کیا آپ کا کامپٹیشن کا پرائس پوئنٹ کیا رہتا ہے کامپٹیشن مطلب ایسے کورسز کر رہے ہیں چالیس پچاس ہزار ہوگا جو چل رہا تھا ہمیشہ سے چالیس پچاس ہزار سال کا سال کا اور آپ چار ہزار سال کا چار ہزار سال کا چار ہزار سال کا چار ہزار سال کا جو چال ہزار سال کا پر آپ باوکی لوگ کے بھی پرائس کم ہو رہے ہیں جو کہ اچھا ہے بچوں کے لئے چوانس میں لے گی هونے اب آپ ایک انتروپنیاور بھی survive اب آپ تیچر ہونے کے ساتھ تھی کہ تیچر اؤتا ہی کماتا جتنا وہ پڑھاتا ہے پھر آپ یوٹیوب پہ آئے آپ نے آخر کے فری میں پڑھا ہے میں نے سنا کافی کافی پورا پورا کورس فری میں پڑھا رہے تھے جی پورا کورس تو یوٹیوب پہ آئے اب آپ ساتھ ساتھ پڑھانا بھی تھا اور مین پاور بھی بل کرنی تھی اور بزنس بھی چلانا تھا ریونیو بھی جنریٹ کرنا تھا کھرچے بھی نکالنے تھے پروفیٹیبلیٹی بھی بک کرنی تھی گروتھ بھی آپ کو چاہیے تھا نئے کورس بھی لانے تھے ٹیچرز بھی ہائر کرنے تھے ٹیچرز کی پوچنگ بھی ہو جاتی ہے ادھر نکل گیا ادھر نکل گیا وہ آیا لے گیا یہ آیا لے گیا تو اتنے سارے جھگڑے ہیں اور اتنے ساری سمجھیں ہیں ایک ساتھ تیس سال کے ایک لڑکے نے جو بچارہ اللہ بات سے آیا تو مطلب انترپنیورشپ کا جب یہ جذبہ آیا تو کیا سو پاتے ہو کیسے کرتے ہو کیونکہ یہ انترپنیور کی لائف الگ ہے مجھ سے پوچھیں گے انترپنیور کون ہے انترپنیور وہ ہے جس کو بڑی بلڈنگ کی چھت سے دھکا دے دو تو نیچے گرنے سے پہلے وہ ہوای جہاز بنا بھی دیتا ہے اور ہوا میں اڑا بھی دیتا ہے میری نظر میں وہ انترپنیور ہے تو الگ پانڈے کیسے انترپنیور ہے کیسے مین پاور بلڈ کری ہمیں لگتا ہے ہم سٹوڈنٹ پر نور ہیں جو بچوں نے بولا ویسے ویسے کرتے گئے جہاں تک بات ہے یوٹیوب پہ ہاں یوٹیوب میں ہم فری میں پڑھاتے تھے اور یوٹیوب پہ چار سال فری میں جب پڑھا رہے تھے پورا کانٹین ڈال لہے تھے تو ہم دنیا سے کٹے رہتے تھے تب ہم نے ایسا سٹارٹ اپ نہیں بنایا تھا تب ہم روم پہ بند رہتے تھے اور کمرہ کا نوک بند رہتا تھا وہیں کمرے میں ایک گدھا بچھا رہتا پہلے نا بڑا کیا بول سکتے ہیں بڑا ہی ہی ڈن فارم میں چلے ہم کسی سے بات نہیں کرتے تھے کٹے رہتے تھے باقی لوگ دوسرے سے کنیکٹے تھے ہم کئی یوٹیوب پہ کئی اپنے چینل سیوہ کئی نہیں دکھتے تھے پڑھا رہے تھے پڑھا رہے تھے بیلڈ کر رہے تھے ایک پینٹ ایسا آیا دو ہزار بیس میں جب ہم کو سمجھ میں آیا یا ہے کہ بچوں کو نیڈ ہے پوری کریکولم کی کمپلیٹ اور باقی جگہ چالے چلے جاتے پچھا بجا جاتے چل تو ہم کو لگا کہ یہ کاری گا مطلب کیسے ہوگا ہم ہمیشہ ہی سوچیں کہ ہم یوٹیوب پہ بڑھاتے رہتے ہیں سہی تو چک میں پہلے ایک سال تک ایک درسال میں نے یہی ستیٹمنٹ دیا کہ میں تو اچھا کر رہا ہوں میں تو یوٹیوب پہ پڑھا رہا ہوں جب آپ سے کوئی پوچھ رہا ہے کہ پی سی ایم کیسے پڑھیں فیسکی میسٹری میرے فیسکس ویڈیو دیکھ لو کہاں دے بچہ سائیمنٹ کے ویڈیو سولیشن دیکھے کہاں پر ڈاؤوٹ پوچھے کہاں میٹس کرے تو اس سے آپ بھاگ رہے تھے ہر بار یہ بہانہ بنا کے میں تو فی میں پڑھا دیا ہوں فیسکس تو بچوں نے فیل کرائی پھر میں نے اب بنایا پھر بچوں نے بولا کہ کہ ہم کو اس طرح کا ایک اور کورس چاہیے تو وہ کورس کے لیے جو لوگ نیڈیٹ تھے وہ لے کے آیا پھر بچوں نے کہا یہ کورس چاہیے تو ابھی بھی پی ڈیو پہ ہم لوگ یہی کرتے سے میں نے ابھی آپ کو تھوڑے بتایا کہ باقی جیسے ابھی جتے بھی ایپس ہوتے وہاں پہ بولا جاتا ہے یوزر یوزر کسٹمر یوزر پی ڈیو میں سٹوڈنٹ تو ہم لوگ کی پوری ایڈیالوجی سٹوڈنٹ پی ڈیپنڈنٹ ہے تو سٹوڈنٹ ایسا بولتے ہیں آپ کا ٹیک وی کے ابھی یہ چیز کراب ہے تو ہم ٹیک میں بندے لے کے آتے ہیں ویژن سے بہت زیادہ لوگوں کو الائن رکھتے ہیں اور ویژن کے کام ابھی تک اچھا چل لہا ہے تو ابھی پڑھانے والے کتنی ٹیچر ہے پانچ سو ٹوٹل ٹیچر اس میں سے سو لیکچر فیکلٹی ہیں چار سو تو اسو سیٹ فیکلٹی بول سکتے ہیں وہ بھی پڑھاتے ہیں تیس کی ویڈیو سلیوشن ڈاؤڈ سلیوشن انڈ انہی کی ویسے پی ڈیو آئی تنگ ہم لوگ بولتے ہیں پی ڈیو کے سارے ٹیچر آسم ہیں تو اب بلکہ میں تو کہتا ہوں پورے ویشو کے سب ہی ٹیچر آسم ہیں جو سہیر دشاہ میں کام کر رہے ہیں تو یہ سو اور چار سو کی ڈیویشن میں جو ٹیچر پڑھاتے ہیں کئی بچے نہیں کہتے ہیں نہیں نہیں کہ ہم کو تو الگ پانڈے جیسے ہی پڑھنا ہے بہت بولتے ہیں شروع میں بہت ہوا ہے شروع میں بہت ہوا ہم یوٹیوب پہ پڑھاتے رہے ہیں اتنا بڑا سٹوڈنٹ بیس ہم سے پڑھا رہا تھا پھر ہم اپ میں گئے تو اپ میں ہم شروع کے دو بیچے میں دکھے پیڈ بیچے میں تو الگ پانڈے ملے ہاں ایسا لیا تو دوسرا ٹیچر ہوگا ہے یہ 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 بچے بولے کہ اچھا یہ ہوا شروع میں پر میں نے ان کو سچا ہی سمجھائی کہ میری عمر 30 سال ہے ٹھیک ہے میرا ٹیچنگ ایکسپینس آج کے ڈیٹ میں ہٹ نو سال کا ہو گیا فارمل ٹیچنگ دیکھیں کوچنگ کا ہٹ نو سال کا ہو گیا اور ابھی جو پڑھا رہے ہو بارہ سال تیرہ سال چودہ سال ایسا نہیں ہو سکتا ہوتا میرے سے بیٹر بھی ٹیچر ہوں تو ہم نے مجھ سے بیٹر بھی ٹیچر ہوگا وہ فیزیکس والا میں آئے گا اور اس بہت اچھی سچا ہی ہے کہ ہمارے ایسے کئی ٹیچر ہے جو مجھ سے اچھی اچھی پڑھاتے ہیں بچے یہ بات مانتے بھی ہیں بچے کہتے ہیں آپ ان سے اچھی پر پیار ہم الگ سر سے کرتے ہیں تو پیار بھی نہیں باتنا اور اچھے ٹیچر بھی ہم لوگ لے کے آئے اتنا ٹیچر ہائر کر کے لے کے آئے تو ٹیچر کا انٹرویو ابھی بھی آپ لیتے ہیں اب نہیں لے پاتے اب پورا ایک پروسس بنا ہوا ہے ٹیسٹ دیتے ہیں پھر سیکنڈ راوٹ ٹیسٹ پھر انٹرویو ہوتا ہے نالج راؤنڈ ہوتا ہے ہاں کچھ ٹیچر کے ابھی بھی انٹرویو لاس مومنٹ پہ یا ویڈیو اپرویل ابھی بھی ہم کرتے ہیں کہ ان کو آپ کو چوز کرنا ہے کہ ان کو امپروف کیسے کرنا ہے کہ ٹیچر کو امپرویمنٹ پروگرام میں ڈالنا پڑتا ہے کیسے امپروف کریں گے تو ہاں جاتے ہیں ہم ٹیچر سے پڑھا رہے تھے تو وہاں پہ چل رہا تھا ڈیفریکشن کا ٹاپک تھا اس میں سیکنڈ مینی موسیقی سوال بڑا ہے کمپلیکس سوال تھا اور ہم اس میں فس گئے لمبا اور ہماری گلتی یہ تھی کہ ہم آدھے گھنٹیں فسے رہے اس پر ہم نکلے نہیں ہمیں روک جانا چاہیتا بولنا چاہیتا ہے بچے سو کل دیکھتے ہوں گا یہ لے لیے اگو پہ ہم انسان ہم بھی تو ہم آدھے گھنٹیں فسے رہے اگلے دن میں بیٹھا تھا پوری کہانے کے ساتھ میں نے کہا یہ کسی کتاب میں نہیں ملے گا میں نے دنیا کی ساری کتابیں جتی ہو سکتی یہ چیز کسی کتاب میں بتاتا نہیں ہے میں تم کو بتا رہا ہوں پر تمہیں سلیبس میں اس کی جربت نہیں ہے تو بہت ریسرچ کر کے اور یہ ہی آپ نے ٹیچرز کو بولتے ہیں کوئی گلتی ہو جائے اگلے دن جاؤ سوری بولو اور اس کو اپروف کرو نیکس جا کے وہ رات سونی نہیں ہے جس دن گلتی کر کے سو گئے اس کو صحیح کر لیں گے وہ پہلا دن بچوں نے مجھے جج نہیں کیا پہلا دن بچے ڈاؤڈ میں تھے اچھا سر بھی فس تکتے پسکس میں پر نیکس جون نے میری فائٹنگ سپریٹ دیکھیں کہ سر پوری پوتھی لے کے آگے اگلے دن تو ایک دن ہارے تو تو ان کو فائٹنگ سپریٹ دیکھتی ہے اور اچھلی کیا ہوتا ہے مجھے ایسا لگتا ہے جیسے آپ بات کرو سپر ہیروز کی تو سپرمین دیکھے کوئی ایکسائٹ نہیں ہوتا سپرمین ہر چیز میں جیت جائے گا مطلب ساری پاور آنکھ سے لیزر لگے سب سے تیز دوڑا یہ وہ ہے پر اگر آپ دیکھو سپریٹو کون تھا آپ کو اچھا لگے گا تو آپ کو سپریٹ اچھا لگے آپ کو سپریٹ اچھا لگے گا بیٹ مین جو ایک نورمل ہیومن جیسے ہیں اور ساری جیسے آئرن مین کیا کیا اس نے ٹیکنالوجی بنائی تو ہار بھی سکتا ہے وہ آپ جیسا انسان ہے تو بچے کو بہت خوشی ہوتی ہے کہ ٹیچر فیل کر جائے بیچ میں ٹیچر سپر ہی رونی نا اس کو لگے ہاں ٹیچر میرے جیسا انسان ہے تو میں تو اپنے ٹیچرز بولتا ہوں کوئی بری بات نہیں ہے آپ نے کلاس میں غلط پڑھا دیا تو بس نیکس جو اس کو ایکسپٹ کرو اور اس رات سونا نہیں بھائی آگلے دن صحیح کر کے جانا ہے اسے کیسے بھی آپ ایک فارمل ٹیچر نہیں آپ کیاشوال بھاشا پسند کرتے ہیں دے سی بھاشا بچوں کے ساتھ میں نے سنا یہ فوڑ دیں گے اکھاڑ دیں گے اب جو بھاشا ان کو سمجھ میں آتی اس میں کنیٹ کریں ان کو یہ نا لگے نا کہ کوئی ایلین سے بات کر رہے آپ اچھلی کیا ہوتا ہے بچے آن لائن میں آپ کی دوستی ہو جاتی ہے بچے آن لائن میں ٹیچر کو دیکھتے ہیں کہ وہ کیمرے اس طرح کوئی دوسرے طرح کی انسان ہے وہ کسی دوسری دنیا سے بچے آیا ہے وہ ڈیلی مومبئی سے آیا ہوا ایک دم شرد بھوٹ پہنا ہوا ایک دم تمیز سے بات کرنے والے ایک ڈیفرنٹ ٹیچر ہے اور ہم لوگ آتے ہیں تو اسے لگتا رہے ہمارے گلی محلے والے ہی ہی لانڈا ہے اور انہوں نے بنا لیا لائن میں کچھ تو ہم بھی بن دیکھتے ہیں کیا ہم ایسا بنا سکتے ہیں یا تو ان کو دیکھتا ہے ان کا ٹیچر ان سے بہت الگ ہے ان کی جیسا بنی نہیں سکتے ہیں ہم لوگ سے کنیٹ کرتے ہیں جب آپ ان کے جیسا بننے لگتے ہیں تو اس میں ایک تھن لائن بھی ہو جاتی ہے بہت زیادہ کوئی ایسا نہ ہو کہ گھڑ بھڑ وہ لائن کروس ہو جائے یہ بہت زیادہ دھیان رکھنا پڑتا ہے ہم لوگوں کہ تھن لائن کبھی کروس نہ ہو اس کے لئے ہم لوگ کی ویڈیو کی لگاتار سکرٹنی بھی کرتے ہیں وہ ٹیم انڈیپینڈنٹ ہے میرے ویڈیو کی سنو ایٹ کبھی کروس ہو جاتی ہے سنو اکرس میں بھڑتا بھی آتی تھی یہ بھڑتا کون ہے اچھا مجھے کوئی بھولا کہ جو بھڑتا نہیں ہے چراغٹر نہیںohی ہیں یہ بھی سمجھ میں آیا کہیں ایسا نہیں کہ بھڑتا نہیں ہوں نہیں ہے لیکن یہ نہیں نہیں تھی بھڑتا varit ہے پہلے کہانی بڑھاتے بھڑتای ہے جس کو دیزائن کیا میں نے دو ہزار بیس میں میری بہن دوسرے بولتی تھی بہت مزاق ہڑاتے ہو میں الہاباد سے اتر پردیش ہم لوگ نے وہی محل دیکھا کہ بیویوں کا مزاق ہڑاتے ہیں لوگ ہستے ہیں لڑکیوں کا تو کہیں نہ کہیں میری بھاشا میں وہ آ گیا سیکھتے سیکھتے میری دیدی جب میرے کو بتاتی تھی تمہیں یہ غلط کرو مجھے سمجھ جاتا گلت کر رہے تو اس نے کہا تمہیں کریکٹر بنا لو اور اس کے ثروبے میں نے پارمنٹ لے تو ہم بابیتہ لے بابیتہ منا کر رہی ہے ڈاٹ رہی ہے لڑکے بھی دوکے باز ہوتے ہیں پر ابھی ایک بڑا انسیڈنٹ ایسا ہو گیا کہ میرا جب رشتہ چلا تھا بریشتے کی بات ابھی آپ نے لائی تو ان کے گھر کی جو دادی ہیں اور دادا جی ہیں انہوں نے بیچ میں ایک دن اچانک رشتہ کٹ کے سوچا انہوں نے بولا اس کی آلیڈی شادی ہو رکھی ہے یہ دیکھو بابیتہ نام کے لڑکی سے تو ہم نے پھر بتایا نہیں تو یہ لب میریج ہے آپ کی ارینج یہ بڑا چھپا گیا آپ نے سوال پوچھ لیا سر نہیں بتا یہ نا کیا ہوگیا مطلب بچوں کو پلا چلنا چاہیے کہ ہمارے الگ پانڈے جی کیمرا کے باہر کیا کرتے ہیں ارے بچے بڑے غصہ ہو رہے تھے کہہ رہے تھے آپ شادی کیسے کر سکتے ہو آپ تو ہمارے انسپریشن تھے ہمیں لگا سنگل رہو گے لب میریج ہے نہیں سب کو پریم کرنے کا دکھا رہا ہے سب بہت بات ہے کہ ٹیچنگ میتھوڈالوجی میں آپ کے کچھ خاص ہے جو بچے آپ کو پسند کرتے ہیں آپ سب کو میں کہوں گا کومنٹ باکس میں اگلی دفعہ اور کس کو انوائٹ کرنا ہے بتائیے آپ نے کہا تھا میں نے ان کو فون پر بولا الگ پانڈے جی کو کہ ہمارے بچے بول رہے ہیں کیار الگ پانڈے جی کو بلاؤ بڑا فیزکس والا تو کیا آپ کی میتھوڈالوجی میں خاص کیا ہے مجھے لگتا ہے کہ ایک چیز جو سمیہ کے ساتھ آتی ہے بھگوان نہ کریں میرے اندر آئے وہ ہوتا ہے کہ گھمنڈ آجاتا ہے کہ میرے کو بہت اچھے کونسپٹ آتے ہیں بہت ہائی لیویل چیزیں آتی اور میں اپنا لیویل دکھاؤں گا کلاس مجھا کہ مجھے کیا آتا ہے آپ یہ نہیں سوچتے ہو کہ جب آپ 10 میں تھے 11 میں تھے تو آپ کی اتنی حالت خراب رہتی تھی جس انٹیو کے پہلے آپ نے مجھے بولا تھا ڈیفرنشیشن انٹیگریشن میں پروپلم رہتا تھا میں بتا دیتا ہوں تو بچے ایسے ہی ہیں نا ان کو تھوڑی آ رہا ہے آپ پچاس بھی بار پڑھا رہے وہ پہلی بار پڑھ رہا ہے تو آپ پہلے سمجھو اس کا پین کیا ہے تو اس کے لیویل پہ پہلے تو گر جاؤ دوسری جب اس کو آپ ایکزامپل دو تو اس کی day to day life سے connect کرتے ہوئے ایکزامپل دو تو مجھے لگتا ہے کہ بچوں کے ان اراؤنڈ رہنا اور یہ سمجھنا کہ وہ بچہ پہلی بار ٹاپک پڑھ رہا ایک دم بیسی سے چلنا چاہیے آپ کیا ایک سٹوری ٹیلر ہے ہاں ہو سکتا ہے آپ ایک کہانی کے بات جب سے بات کرتے ہیں بہت دیر ساری کہانیاں بیج بیش میں بھی آتی ہیں لیکچر کے دس پندر میڈ بعد جیسے مجھے لگتا ہے بہت دیر سے پڑھائی ہو گئی ہے تو رک کے پھر وہیں بات کرنا شالو کر دیا بچوں سے مجھے لگتا ہے ٹیچر کا کام یہ ہے کہ بچوں کو سیلف لرننگ موڈ میں ڈال دے یہ اگر کوئی ٹیچر اچھیف کر لیا تو وہ سعی ٹیچر ہے اگر وہ بچوں کو اپنے اوپر دیپنڈنٹ رکھا ہے تو وہ سعی دیریکشن میں نہیں جا رہا ہے پھر آپ کا تھوڑا ریجلنٹ ٹچ بھی آتا ہے میں نے سنا ہے ایک میرے بھی میرے بھی ٹیچر تھے ان کا بھی ریجلنٹ ٹچ آتا ہے میں بڑا سمبان کرتا ہوں لیکن میں سمجھ میں نہیں آتی تھی ان کی بات کہ ترے ایکس کا بھالو نکالو اب بھالو کہاں سے نکال دوں میں تو بہت میں سمجھے رہے ایکس کا ویلیو نکالو بھالو اچھا بیلیو اچھا یہ کیا ہے فلو فارمیلہ کالکولیشن گراف کنسپچول ایکسپینیشن ہیں ایکسپریمنٹس ہیں اب اس کے میں کہانی کیسے بناتے ہویا مطلب اس کو کیسے میں سنا کبھی جینس وینز پر آپ فارمولا لکھے جاتے ہیں ہاں وہ تو آفلائن کوچنگ میں تھا جب 2014-15 میں پڑھاتے تھے تب میری ایک دو جینس تھی تب میرے پاس سے تو ایک جینس کو میں نے پورا پینٹ کلر راتا ہے فیبرک پینٹ کھتے تھا اس کو تو اس سے علاقے میں نے اس پر سارے فارمولیز پولی کے ڈائیگرام ویفز کے ڈائیگرام ایسے چیزیں یہ ساری چیزیں فارمولیز لکھے تھے تو بچوں کو بڑا انسپائر کرتا ہے کہ یہ ٹیچر اتنا ڈیڈیگرام اور میں سچ میں تھا مجھے بہت مزا آتا تھا مجھے اس کو پہننے میں ایک برینڈ سنس آتا تھا کہ میں خود فزکس کا پروموٹر ہوں تب ہی میں نے ٹیٹوز کروایا اور مجھے ایک خود ایک پروموٹر بن گیا تو بچوں کے اندر اینسٹین کی فیموس ایکویشن ہے ماس اینرڈی ایکویلنس ہے ایس ایکویلنس ہے نام سے فیموس تھی یہاں پر ایک ایسا نمبر ہے جو never ending never terminating تو اس طرح کی چیزیں تھی جس سے بچوں بچے بھی اٹریکٹ ہوتے تو مجھے بھی بہت مزا آتا تھا تو مجھے بھی لگتا تھا کہ میں نے خود کو سمرپن کر دیا ہے کانسپ کہانیوں کی تھرو میں بتا دیتا ہوں جسے ایک کانسپ بڑا اچھا ہے جسے کی لینز لو میں ہے کہ جب مینٹ پاس آتا ہے تو کوئل میں ایسا کرنٹ فلو کرتا ہے کہ مینٹ دور جائے اور جب مینٹ دور جاتا ہے تو کوئل میں ایسا کرنٹ فلو کرتا ہے کہ اس کو واپس لے آئی الیکٹرو مینٹک انڈکشن ہے تو میں اس کو ایسے بتاتا ہوں کہ کالج میں کچھ میام لوگ آپ کو ملیں گی جن سے آپ جب بات نہیں کرو گے تو آپ کو واتس اپ میسج ہائی ڈروپ کر دیں گی اور جب آپ بولو کہ چلو ڈیٹ پہ تو پھر کہیں گی کیا سوچ رہا تھا ابھی ٹائم نہیں ہے تو نہ آپ کو دور جانے دیں گی نہ پاس آنے دیں گی اس طرح کی چلو ڈیٹ چیزیں ریلیٹ کرتے رہتے ہوں بچے کنیٹ کر لے جاتے ہیں نہیں نہیں آپ پروڈٹ لے کر کے آ رہے ہو آپ کا ریونیو میں جم پا رہا ہے میں نے دیکھا کہ آپ پہلے کے والا نیٹ کی اور اس کی پرپریشن کرا رہے تھے آپ جہی کی اب آپ اور بھی نہیں پروڈٹ لے کر کے آ رہے ہیں تو کیا آپ الگ پانڈے ٹیچر سے بزنسمن بن چکے ہیں نہیں مجھے نہیں لگتا اور میں کبھی نہیں بننا چاہوں گا مجھے لگتا ہے جو ڈیمانڈ ہے اس کو پوری کرنا ہے اگر بات ہے پیسے کی تو مجھے لگتا ہے میں نے آلیڈی لائف میں پیسے بنا لیے تھے آف لائن کوچنگ سے یوٹیوب سے انیس سو لوگ کی ٹیم آپ کے ذاتھ کام کر رہے ہیں مجھ بھی ہوج آفیس کتنی اب میں نے اپنے فیزیکل کوچنگ سینٹر بھی کھول دیا ہیں بیس فیزیکل کوچنگ سینٹر ہائی بریڈ کوچنگ سینٹر کھول دیا ہیں اچھا یہ آپ بھی کچھ بی بی جونئر کچھ میں نے دیکھا کافی بڑیاں لانچ تھا یہ کیا ہے مطلب ایٹ ٹیک میں ہم بھی کھیٹول میں آئے ہیں باقی سب کے سب بچوں کو پہلی دوسری پانچویک اکشہ میں دسویک بارویک اکشہ میں سب سکول کی پڑھائی کراتے ہیں اور اگزام کی تیاری کراتے ہیں ہم نے کیا کیا ہم نے موڈل لانچ کیا کہ اگزام کے ساتھ بھی اور اگزام کے بعد بھی اس کا اکیڈمک سکور اور پرسنیلٹی سکور میں آپ سے ضرور سیکھنا چاہوں گا کہ آپ انٹرنس اکزام کی تیاری میں اتنا اچھا کیسے کرتے ہیں پر سکول کی پڑھائی میں ہم نے کیا کیا ہے اس کو سیون ٹریپل نائن کے اندر پورے سال کی پڑھائی ساری سبجیکٹس ساری کلاسس ساری لانگویجز کے اندر سترہ بورڈ سی بی ای سی بورڈ آئی سی ای سی بورڈ ایک لاکھ قویسچن بینک پچاس ہزار ویڈیوز ہم نے اور ساتھ میں پرسنیلٹی بلڈ کرنے کے لیے پبلک سپیکر بنانے کے لیے اس کو انترپنیورشپ کے لیے تو ہم نے اس کو انترپنیوریل مینڈشیٹ بلڈ کرنا ہے تو دنیا کا سب سے افورڈیبل پروگرام ہم لے کر آئے ہیں بی بی جونیر یہ بڑا بزنس کا ہے پر فلحال آج بات بی بی جونیر کے نہیں ہو رہی ہے آج بات ہو رہی ہے پی ڈبلو کی فزیکس والا جس طرح کے ملٹیپل لوگوں کو آنا پڑے گا آپ جیسے لوگ آئیں گے تو ریولیوشن آئے گا سر مزا آئے گا بہت اچھی چیز ہے کیا یہ صحیح ہے کہ ابھی بھی آپ کے اول ٹویلتھ پاس ہیں آپ کے پاس کوئی اور ڈگری نہیں ہے تو یہ کبھی آپ کے آڑے آیا یا کبھی بچوں نے اس پر سوال اٹھایا آپ کے اوپر اگر آپ سے پوچھا جائے یونیکون یا یوٹیوب تو آپ کیا پسند کریں گے دونوں میں سے الگ پانڈے الگ پانڈے کیوں کبھی ایسا تو نہیں لگتا کہ آپ انہی بھگوان نے فزیکس کا congratulations آپ ایک یونیک teacher ہیں یہ فوڑنا ہے مچا ڈالیں گے بہت اچھا لگا مجھے آپ کا یہ گاندھی جی کی experiment with truth ہوتی تھی آپ کی experiment with teaching چل رہی ہے پر میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ آپ ایک bond teacher یا bond actor تھی ایکٹنگ میں teaching ڈالا چونکہ میں سنا کہ آپ بچپن سے ہی پڑھا رہے تھے ہاں کلاس کچھ فائننیشل کنڈیشن ایسی تھی کلاس سکس میں ہم لوگا گھر بگ گیا تھا تو پاپک باز جوب نہیں تھی تو کلاس 8 سے ہم پڑھا رہے ہیں 4 کلاس بچوں کو ٹوشن پڑھاتے تھے کلاس 11 میں کوچنگ پڑھا ہی پہلی بار 9 کلاس کے بچوں گرویٹیشن پڑھایا کوچنگ مطلب جھوڑ بول کے انٹروڈیوز کیا تھا کوچنگ کے اونر نے کہ یہ ٹیچر ہیں اور میں کلاس 11 میں چھوڑا بچوں گیا تھا اور میں نے گرویٹیشن پڑھایا اس دن میں مجھا آ گیا پھر مجھے لگا نہیں پڑھانا ہے پڑھانے کے اندر ایکٹنگ آتی گئی صحیح جگہ تھی مجھے لگتا ہے شاید ایکٹر ہوتا تو اتنا کچھ نہیں کر پا تھا دیش کے لئے جتنا پڑھا کر پا رہا ہوں آپ ابھی بتایا کہ آپ نے بڑا کٹھن دور دیکھا آپ کے مکان بگ گیا تھا پیتا جی کا ابھی میں نے سنا کہ وہ بزنس میں بھی فیل ہو گئے تھے تو بہت کٹھنائی میں آپ رہے تو وہ پھر کیسے نکلے وہاں سے اتنا موٹیویشن کیسے بنا رہا بچہ کئی بار ڈپریس ہو جاتا تو سیلف موٹیویٹیڈ نہیں رہتا تو الگ پانڈے پوش تارٹ ہیں مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ بڑا پاگل ڈائی کو بچھا ایک سلم میں رہنے کو پڑھا تو جب سلم کے اندر گئے کرائے وہ پتلی سی گلی تو ہم کو سمجھ میں آیا کہ یہ دکت ہو گئی ہے پھر نیکس ٹیئر سے پاپا جو گھر بیج کے پیسہ پاپا نے بزنس کیا وہ بھی نہیں چلا پھر نیکس ٹیئر سے یہ ہوا کہ ٹیوشن پڑھانا پڑے گا بھائی تم لوگ کو اسکول سے نام کٹھے گا یہ سب جب آتے ہیں پھر ٹیوشن پڑھانا سٹارٹ کیا اس پر ہم کو مجھ آنے لگ گیا تو پھر ہم سیکل سے جاتے تھے لوگوں گھر ٹیوشن پڑھانے سکول کے بعد تو ہمیں لگتا ہے ابھی جیسے ممی بھی کسی سے بات کر رہی ہیں بہن بھی تو بولتے ہیں بڑا سٹرگل تھا پر ہمیں لگتا ہے سٹرگل نہیں تھا لائف تھی وہ مزا آتا تھا اس میں اور تب تھوڑی باتا تھا کہ آج یہ ہو جائے گا جب آپ دو کمرے گھر پر رہ رہے ہو وہ ٹوٹے پھوٹے گھر میں آپ کی وہی لائف ہوتی ہے آپ کو تھوڑی بتا ہے کل کو کیا ملنے والا ہے کہ آپ اس کو سٹرگل بولو گے تو ایک جرنی تھی جو چلی اور اس میں موٹیویٹ کس نے کیا حالاتوں نہیں کیا مطلب یہ تو تھا کہ کچھ بڑا کرنا ہے یہاں سے ممی کے لئے کچھ کرنا ہے اممہ بولتے ہیں ممی کو اممہ بولتے ہیں اممہ بولواتی ہوں باغھر والے لگتا تھا اممہ نے بہت فائٹ کیا پچاس سال کی عمر میں سکول جوائن کیا پڑھانے پچاس سال کی عمر میں کیونکہ انہیں فارملی بی ایڈیٹ کر رکھا تھا پر پڑھاتی نہیں چاہی تو ان کو دیکھ کے لگتا تھا کہ وہ چارہ جار روپے سکول جا رہی ہیں میں ٹوشن پڑھا رہا ہوں پورا گھر اسٹرگل کرتا رہا ابھی دو ہزار اننیس میں جا کے گھر خرید پائے اب جا کے تو لمبا پریڈ چلا پورا کریا کے گھر پہ آپ تو بہت گھر خرید سکتے ہیں آپ ساڑھے تین سو کروڑ کا ریونیو کر رہے ہیں so now you've made a mark in the EdTech world تو تبھی میں نے بولا EdTech کے منہ بھائی شہر آپ لوگ بھی بولتے ہیں مجھے معلوم نہیں پر یہ کہوں گا کہ فادہ کی کوئی پرمننٹ جوب نہیں تھی سسٹر نے بھی آپ کے پڑھایا میں ریلیٹ بھی کر پاتا ہوں میری کہانی تھوڑی الگ تھی میں بزنس کی پڑھائی مجھے بہت پسند تھی بزنس سٹیڈیز میں میرے سکول میں ہائی ایس نمبر تھے بزنس سٹیڈیز میں میرے ہائی ایس تھے میں بزنس کی پڑھائی شروع سے بہت پسند تھی عد بھوت لگتی تھی اچھا جب میں ایک بچے کو ٹویلت کی بزنس سٹیڈی کی پرپریشن کرائی اس کا بورڈ کا تیاری چلتے ہیں اچھا اتنا نکھت تھا کوئی گپتا جی کا بیٹا تھا ماربل کا ان کا بزنس تھا مجھ کو یاد ہے اتنا نکھت تھا کہ وہ چار سبجکٹ نے فیل ہو گیا خالی بزنس سٹیڈیز میں پاس ہوا تو باقی ٹوٹر مطلب کام نہیں ہے تو پڑھانے والا تو میں بھی تھا بہت بڑھاتا تھا بہت مزا آتا تھا میں سے بڑا بھارت میں تاریف آج آپ کی ہو نہیں ہے آپ میری بھی کر سکتے ہیں پر قوکلی آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ آج کیا یہ صحیح ہے کہ ابھی بھی ٹویلتھ پاس ہے آپ کے پاس کوئی اور ڈگری نہیں ہے سچ ہے یہ کبھی آپ کے آڑے آیا کبھی آپ کو ایسا ہوا کہ کسی کوچنگ سینٹر نے مولا اس کو نوکری سے نکالو تو اس کے بعد ڈگری نہیں ہے یا کبھی بچوں نے اس پر سوال اٹھایا آپ کی اوپر بچوں نے کبھی نہیں اٹھایا ان کو آج بھی یہ ویڈیو جائے گا ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا بچے کو اس چیز سے فرق نہیں پڑتا ہم میرے پاس ڈگری ہے جو ہماری کتاب میں لکھا ہے کوچنگ سے نکالا گیا تھا جب میں پہلی بار اللہ آباد گیا کالی چھوڑ گیا تھا ڈیر میں تو انہوں نے بلا رکھیں ٹھیک ہے بینک کا لون پڑھا تھا کالیج کے لیے گھر میں پیسہ تھا نہیں تو لون لے کے ایجوکیشن وہ چھوڑ کے آئے ہیں اوپر سے 15,000 سہی تھا پر انہوں نے ایک کلاس دے دی پڑھانے کو کہ اس میں کچھ ڈاؤٹ آؤٹ لے لو بچوں کے اور میں نے ایسا پڑھا دیا کہ بچوں نے اگلی کلاس میں کہا ان سے پورا سبچک پڑھوا دو آپ ہٹ جاؤ آپ ان سے پڑھوا دو تو انہوں نے میرے کو یہی ریزن دیا کہ ہلا کہ تمہاری تو بچے سب بول رہے ہیں بچے بچے سب بول رہے ہیں بچے آپ کو بہت پسند کرتے تھے ہاں مطلب آپ دیکھو مجھے نہیں لگتا ہے ایجوکیشن کا یہ ایجوکیشن کا یہ ایجوکیشن کا یہ دگری ہونی چاہیے آپ دیکھو اینسٹین اپنے آپ میں کلرک ہیں کیا نہیں دھوڑا ہے مطلب ایجوکیشن کا یہ وہ آدمی تو ایسا تو نہیں ہے وہ بہت بڑے سکولر تھے کچھ تھے سٹیو جوبز کو آپ دیکھ لو چھے میں نے کاللج کر کے ڈروپ آؤٹ ہو گئے ایپل پاؤن کر کے ہندیڈہ سٹوڈیز لائک دس ایک دیکشن پڑھ کر کے اس کو جم کے نگڑتے رو تو کام تو بنی جائے گا کیا دگری سے ملے گا ایجوکی دن ہوگے آپ کو بچوں سے بات کرتے ہوئے بہت دن سے آپ بچوں سے بات کر رہے ہو ان کو سکھا رہے ہو پڑھا رہے ہو کئی سال ہو گئے آپ کو آپ کو کیا لگتا ہے بچوں کی لائف میں سب سے بڑا ڈسٹریکشن کی آہسم ہے اور آپ کو اگر انہیں ایک منتر دینا ہو آج کہ جس سے وہ بس یہ ایک لائن لے کے چلے جائے تو ان کا کام چل جائے گا سب سے بڑا ڈسٹریکشن ان کی لائف میں فون ہی ہیں یہ سب اگری کرتے ہیں ہم لوگ فون کے اندر ریلز دیکھنا ریلز دیکھنا ریلز تو بہت ایڈیکٹیو بنا دی ہے بہت ایڈیکٹیو ایک فیچر ہے ریلز کے اوپر ہم نے بڑا بزنس کی اپ کو بدل دیا ہے اور ہم نے بھی ریلز بنا دی ہیں ہم دنیا کی وہ پہلی اپ ہے جہاں پہ آکر کے موٹیویشن اور انترپنیرشپ کی ریلز ملیں گی لاکھوں لوگ آتے ہیں اپنے ویڈیو ڈالتے ہیں پر دو ہی چیزیں ملیں گے یا تو بزنس شروع کرنا ہے یا آپ کو موٹیویشن چاہیے اور فری میں ریلز دیکھیں تاک 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 انسٹا کی طرح ہیں شورٹس کی طرح ہیں فیس بک کی طرح ہیں ہاں لیکن اس میں کیا ہے وہ کم کپڑے پہن کے سمدر کے کناری فٹو کچھانا وہ سب نہیں ہے ہماری آپ پہ سیلفی کچھانا ہمارے آپ پولس کا فیچر ہے کہ آپ پہ جو لوگ بڑا بزنس اپ ڈاؤنلوڈ کی ہیں آپ بھی آئیے آپ پہ آ کے لوگ بچوں کو موٹیویٹ کریے میں آپ کا ایک پریمیم پروفائل بنا کر دیتا ہوں آپ کو آپ پہ اور میں سب کو انوائٹ بھی کروں آپ کے ہاں سے ٹیم سے سوشل میڈیا سے کچھ لیجئے چھوٹے چھوٹے آپ کے شورٹ میں ویڈیو ڈالیں اور میں انشور کروں گا کہ آپ کو لاکھوں لوگ ہماری آپ پہ فالو کریں آپ پہ جتنے بھی لوگ آ رہے ہیں ان کو ایک کنٹرولڈ انوائرمنٹ کے اندر بزنس اور موٹیویشن کا ہر پروبلم سال کر رہے ہیں فری آف کسٹ تو میں نے اس ڈسٹریکشن کو سلوشن میں کنورٹ کیا اگر آپ سے پوچھا جائے یونیکارن یا یوٹیوب تو آپ کیا پسند کریں گے دونوں میں سے یونیکارن یا یوٹیوب 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 یونیکارن کیوں نہیں نہیں دونوں میں سے تھا دونوں لے لے تو اچھی باتے دونوں مل جائے بڑھ بڑھ جائے پر ایسے تو یونیکارن کیا ہے مطلب میں نہیں لگتا کہ میرے بچے یونیکارن جانتے بھی ہوں گے وہ تو یونیکارن سے پوچھیں گے کیا ہو سینگوالا یونیکارن وہ نہیں سمجھتے یوٹیوب پہلا پیار لیکن اب آج آپ بڑا بزنس کے چینل پہ آیا تو ہماری بھاشا تو وہ ہی رہنے والی ہے نہیں نہیں ارے سر میں اس کو بلکل بھی ڈیمین نہیں کر رہا ہوں میں ریلی رسپیکٹ ہی آپ کی اتنے ویڈیوز دیکھیں آپ کی گیتہ سے آپ جو ریلیٹ کر کے چیزیں بتاتے ہو آپ کو تو بہت ٹائم سے دیکھ رہا ہوں بلکل میں وہ ڈیمین نہیں کر رہا ہوں میں بتا رہا ہوں بچوں کے فنس میں یونیکارن بن کے ان کو کچھ نہیں ملنے والا بھائی اگر ان کا کوئی کورس چار ہزار سے پانچ ہزار کا چلا گیا اور فیسکس والا یونیکارن بن گیا تو ان کے لئے تو بہت برا ہو گیا تو ان کے لئے تو یونیکارن کا مطلب ہے فیسکس والا نے پچھلے سال جو کورس چار ہزار کا نکالا تھا وہ اس سال تین ہزار چھے سو کا نکالا جو کہ ہم نے کیا تو ان کو یہ چیز زیادہ مہتر کرتی ہے اب یونیکارن کا سٹیٹس ہاں وہاں مہتر کرتا ہے جہاں آپ کو ہائرنگ کرنی ہوتی ہے اچھے ٹائلنٹ لانے ہوتے ہیں وہاں مہتر کرتا ہے پانڈے جی آپ ہماری انڈسٹری میں ہی ہے ایڈ ٹیک میں اور اسی انڈسٹری کے اندر ہم انترپنیرشپ پہ کام کرتے ہیں اور آپ یہ سمجھ رہے ہو کہ پینڈیمک کے بعد سمائے بدلہ ہے پینڈیمک میں سب کچھ آن لائن ہوا اب بچوں کے اندر ہنگر بھوک جاگ گئی ہے یار آف لائن بھی ہونی چاہیے کلاس تو آن لائن میں آپ ایسے کیسے پڑھاتے ہیں کہ ان کو آف لائن جیسا ایکسپیرینس بلے ہیں ہمیں لگتا ہے جہاں آن لائن میں باقی لوگ کو یہی لگا کہ اس کو بہت بہت پروفیشنل بہت ڈجیٹل بنا دیتے ہیں ہائی فائی بنا دیتے ہیں بچہ اسے کوچنگ میں جاتا تھا جیسے میں ایک زمپل دیتا ہوں کسی کا نام نہیں لوں گا جہاں تیچر بیٹھا ہے کس کا نام نہیں لے رہے کسی نام نہیں لوں گا اب تیچر بیٹھا ہے اور یہاں پر لکھ رہا ہے اور بچے کی سکرین پر ایسا لکھتا ہو اور ایک تیچر ہے جو سمارٹ بورڈ پر یا وائٹ بورڈ پر اچھل اچھل کے پڑھا رہا ہے تو اس کی بچے کو آف لائن سے فیل ہوتی ہے تو پہلی چیز تو ہم لوگ نے pen tap system نہیں رکھا کہ pen tap سے نہیں چلے گا بھائی کھڑے ہو کے پڑھا بورڈ پر بچے کو دیکھنا چاہیے تیچر محنت کر رہا ہے بچے ہی چاہتا ہے ہمارے سار دو گھنٹہ کھڑے ہو کے پڑھا ہے ہم کو بائٹ کے پڑھا ہے اس کا پہلی دوسری چیز یہ ہوئی کہ ہم لوگ نے کبھی یہ نہیں بولا کہ آپ یہ سیٹ آف رولز یا یہ پروفیشنلزم فالو کرو یا ویڈیو کے شروعات میں کچھ پٹیکولر ورڈس ہیں کچھ بھی نہیں رکھا اس میں دوسرا کلکنگ فیکٹ فیزکس والا میں باقی جتے بھی یوٹیوب چینل جو بڑا ہوتا اس کے مین چہرے کو اٹھاتے تیچر بنا دیتے تیچر نہیں ہے تیچر پڑھانے جس کا اس میں کوئی ایکسپرٹیس نہیں ہے ہم نے ساری کہاں سے لاتے تھے آف لائن سے آف لائن کے اچھے سال آف لائن میں گھن کے پڑھا چکے ہیں ہم ان کو لاتے تھے جتنا بڑا نام ہوگا بعد میں آپ کو میں سمجھ رہا ہوں ان کے ساتھ پریشانیاں بھی ہوتی ہیں اس میں کوئی دکت نہیں اگر پریشانی ہو پر بات یہ ہے کہ جتے گروہ ہو رہے تھے تو مجھے لگتا ہے اچھے تیچر ہم لوگ آف لائن سے لے کیا ہے تو جب آف لائن سے تیچر ہی ہے باقی آن لائن سے تیچر اٹھا ہے تو وہ ہمیشہ سوست میں آپ کو بتاتا ہوں آن لائن میں آج 30% تیچر جو ہٹ ہوں گے ان کا کونٹین بہت کمزور ہوگا الگ پاندے کیا آپ کی باقی یوٹیوب پر پڑھانے والے تیچر سے بنتی ہے یا ان سے تھوڑی کٹتی ہے میں بات نہیں کرتا جلدی کسی سے میں نے نہیں کی بہت سے لوگوں سے بات کرتے ہیں بہت لوگ ڈسٹریکٹ کر دیتے ہیں اپنا چینل یہاں بیچ سکتے ہیں آج کی ٹائم پر سب سے بنتی ہوگی میرے خیال سے پتہ نہیں بہت زیادہ بات نہیں ہوتی آپ کی بزنس میں کیونکہ ایوالڈ مارکیٹ ہے تو کامپیٹیشن بہت ہے اور ٹیچر کی خرید فروغت ہوتی ہے جو ہم سنتے ہیں جو پہلے ہم سنا کرتا ہے پارلیمنٹ میں ہوتا ہے سانسط کی خرید فروغت اس کو بڑا برا مانا جاتا تھا یہاں ٹیچر کی خرید فروغت تو آپ بھی کرتے ہیں یا آپ کے ساتھ ہوا نہیں ہم کرتے نہیں ہمارے ساتھ ہوا سٹارٹنگ میں ہی ہو گیا تھا شروع کے چار مینے کے اندر تو ہمارے بڑے ہی اچھے چار ٹیچر تھے وہ چلے گئے تھے ان کو لے گئے بڑے اورگنیزیشن پر کچھ ہوا نہیں بچوں نے دوسرے آپ کی ریٹنگ تک گرا دی تھی جا کے 4.7 پر ان کی ریٹنگ تھی 3.9 پر چلی گئی ان کے کسی چینل پر پر اگلے دن کلاس پر آپ نے ان کا تو بتایا ایسا تو نہیں کہ آپ وہ نہیں بتا رہے جو آپ بھی کسی آنکھ سے لے کے آتے ہیں کبھی کبھی نہیں ایسا کچھ بھی ابھی تک تو نہیں کیا ورنہ یہ آ جاتی بات میٹر بن جاتا بچے چھوڑیں گے نہیں ہم کو ایسا کر دیں گے تو ایک بار آپ کوئی ideology سیٹ کر دو تو اس کو آپ توڑ نہیں سکتے توڑنا چاہیے بھی نہیں ہاں جب تیچر آتے ہیں بڑے پلیٹ فارم سے اچھے بڑی شوکنگ بات ہے کہ ٹیچر کسی پلیٹ فارم پہ سو روپے پہ کام کر رہے ہیں تو کہتے ہیں فیڈکس والا میں انہوں تیار ہے ساٹھ روپے میں بھی بس لے لو اندر تو ہم لوگ کہتے ہیں وہاں کورس کمپلیٹ کر لو اس کے عداب آ جانا تو میں آپ سے پرشن کرنا چاہتا ہوں کیا یہی آپ میں کچھ الگ ہے باقی ٹیچر کے مقابلے یا اس سے الگ بھی آپ میں کچھ الگ ہے باقی ٹیچر کے مقابلے تو الگ پانڈے الگ پانڈے کیوں ہے اس کا جواب بچے جاتے پائیں گے ہم کو لگا ہم جو بولتے ہیں اس پہ ہونسٹ رہے میکسیمم ٹائم ہر ہنڈڈ پرسنٹ نہیں کہہ سکتے پنچانوے پرسنٹ ٹائم اپنی ہر باتوں پہ ہم رکتے ہیں ہونسٹی دکھاتے ہیں بچوں کے لئے سوچتے ہیں ہاسی مزاگ کرتے ہیں اور بس اوہر کانفیڈنس پہ بات کرنا چاہتا ہوں کبھی ایسا لگا کہ بہت اوہر کانفیڈنس ہو گیا مجھے یا میں کہیں یا کسی نے آپ کو ایسا فیڈباک دیا یا آپ کو لگتا ہے کہ آپ کون ہیں آپ ایک ونمر ویکتی ہیں یا آپ تھوڑا اوہر کانفیڈنس بھی محسوس کرتے ہیں نہیں مجھے سیلو ڈاؤٹ بہت بہت ہاں میں بچوں کو بلتا ہوں سیلو ڈاؤٹ میں ترکو اور سارے کام کرنے کو کئی بار میں بہت رسکی سٹیپ بھی لیتا ہوں بہت فیار آف پولنگ اور کانفیڈنس نہیں ہو پاتے ہیں نہیں ہو پاتے فیار آف پولنگ رہتا ہے پر اس کے ویپریت میں تو کچھ اور سنا میں نے سنا کہ کوئی آدمی آیا آپ کا ایک ٹیچر لے گیا اور آپ نے آکے سٹیٹمنٹ دے دیا کہ تُو ایک لے کر جائے گا میں سو الگ پانڈے کھڑا کر دوں گا وہ تو آسان تھا نا اور کانفیڈنس کیا وہ تو مجھے پتا تھا وہ تو میں شیور تھا ہاں وہ ہماری ٹیچر لے گئے تو وہ بڑا ایموشن ہٹ ہو گیا تھا اور بچے بیچے بول لے تھے کہ سر آپ تو گریب آپ کیا ہوگا بچوں کو ایسا لگتا ہے آپ کیا سکروں گے اتنے بڑے بڑے جائنٹ آپ کے ساتھ ساتھ کر رہے ہیں آپ تو ہم لوگوں پورا کوش جائے گا تو میں میں یوٹیوب پہ گیا اور میں نے بولا کہ تمہیں ایک الگ پانڈے لے کر جاؤ گے میں ہجار الگ پانڈے کھڑا کر دوں گا تو سو تو کھڑے ہو گئے اور کیا یہ مجھے لگتا ہے یہ تو مجھے لگتا ہے کہ صحیح جواب تا ہے صحیح سمیں پہ دینا ضروری تھا لوگ کمزور سمجھ رہے تھے ہم نے کر کے دکھایا سو الگ پانڈے کھڑے ہیں ہمارے ساتھ کبھی ایسا تو نہیں لگتا کہ اپونی بھگوان نے فیزکس کا نہیں فیزک تو مجھے بہت کماتی ہے تو میں بہت بار accept کر چکا ہوں I like your humility میں نے کبھی کبھی testing اور trying questions پوچھے اور I am in love with the philosophy that you have actually built YouTube پہ آپ پائے پوپلر ہوئے میں بھی YouTube پہ کافی ویڈیوز بنائے ہیں سارا بہت پوپلر ہوئے ہیں I think about 19 million subscribers ہو گئے YouTube پہ ہمارے بھی میں کافی دونوں سے ویڈیو بنا رہا ہوں kontroversies ہوتی ہیں لوگ میرے بارے میں برا بھلا بولتے ہیں کبھی کچھ ویڈیوز میں نے بہت کچھ بولا ایک بار ہی میں نے میں اس پہ آج میرے ویڈیو پہ نہیں جاؤں گا میں آپ سے آپ کے بارے پوچھنا چاہتا ہوں کوئی ایسی kontroversie ہوئی جس نے آپ کا دل دکھایا ہاں صرف ہوئی نا بہت سی kontroversies ایسی ہوئی شروع میں جب میں سٹارٹ کر رہا تھے چینل تو چھوٹی چھوٹی kontroversie ہوتی تھی تو میں نے ایک رول منایا ہے تو ہمیں آج بھی اپنے سارے سارے ٹیچرز کو یہ بولتا ہوں کہ the best way to handle a controversy is not to handle it ہاں میں بھی یہی کرتا ہوں تو کچھ kontroversies ہوئی مرے کلا میں نے کبھی reply نہیں کچھ reply مد دو سر آپ ساری چیزیں دو مہنے میں شانت ہو جاتی ہے پبلک بہت جل دی بہت جلی چیزیں بھول جاتی پر آپ جب ریسپونس دینے لگتے ہو آپ اسی لیویل پر گر جاتے ہو پھر آپ تو تو میں میں تو تو میں میں وہ ختم نہیں ہوتی اگو کی فائٹ ختم نہیں ہوتی and to be very honest میں بھی گھرا ہوں سر ایک دو بار کیونکہ گر جاتا انسان ہی ہے لاسٹ میں تو ایک جو بھی میری ٹیچر جب موو ہوئے تھے اور بچوں نے بہت برا حال کیا تھا ان کا ٹیچرز کا گالیا لکھ رہے تھے تب میرے دو ساتھ میں رات میں بیٹھا تھا اور میرے ہاتھ میں آسو آ گیا اس ٹیچر کے لیے جو مجھے چھوڑ کے گئی تھی اور میں نے کہا کہ یہ ٹیچر دو دن پہلے ان کی فیبریٹ ٹیچر تھی اور آج یہ گالی کر رہے ہیں میں نے کہا ایک گلتی میں کروں گا لائف میں اور یہ پوری آرڈینس مری اگنسٹرن ہو جائے گی میں تشاہر دو ساتھ میں آکھ میں آسو بڑھایا تھا تو مجھے ہی سمجھا ہے کہ آن لائن ورڈ میں بہت سنسٹیف گیم ہے اور دو منٹ میں کہانی چینج ہو جاتی ہے آپ کی ایک گلتی کو سب لوگ ایویلویٹ کرتے ہیں پر سب سے اچھا طریقہ کانٹریورسی کا یہ شاہانت رو بیٹھ جانی ہے اوکے لاس پرشنہ کیا الگ پانڈے جھوٹ بولتے ہیں ہاں بالکل انسان ہے بہت بہت سارے جھوٹ بولتے ہیں جہاں جروت ہوتی ہے جس جھوٹ سے بھلا ہو جائے وہ جھوٹ نہیں ہوتا اچھا ہے بولتے ہیں نہیں نہیں آپ کے ساتھ ایک اور پرانے سپور ٹھرٹی والے ہمارے ٹیچر آئے تھے اچھا اچھا انہوں نے بھی یہی اتر دیا تھا ہاں وہ جھوٹ جس سے سامنے والے کا موٹیویشن بڑھتا ہوں بولنا چاہی ہے پر اچھ نائیس ایک انڈیسٹانڈ ووٹ یور سینگ الگ سار آپ نے اپنے پیشن کے ساتھ کبھی کامپرومائز نہیں کیا آج آپ ہمارے سے ملنے آئے مجھے اچھا لگا یہ جو جنون الگ کرنے کا الگ میں ہیں اس نے کئی بچوں کو سفلتہ دلائی اور یہی کارنگ تھا کہ میں نے آج آپ کو بلائے یہاں پہ کہتے ہیں کہ جیتنے کا جذبہ ہو اور حوصلہ ہو بھرپور تو منزل تو ملی جائے گی اگر تھکنا نہ ہو منظور یہ وہ الگ پانڈے ہیں جو کبھی تھکے نہیں ہیں اس اپیسوٹ سے آپ کی کیا لرننگ رہی آپ نے ہمارے ٹیچر الگ پانڈے سے کیا سیکھا اور الگ پانڈے جیسے پوچھنا چاہیں گے آپ کا کیسا ایکسپیرینس رائے میں سر بہت اچھا ہے اپنے فیل کر رہا ہوں کہ آپ سے ملابتی دیر سے بولنے بلایا اپنے سامنے بیٹھا ہوں آپ کو سر دیکھا ہے ہم لوگوں نے یوٹیوب پہ دیکھا آپ سے انسپائر ہوتے تھے آپ کی کیس سٹڈی ویڈیوز شلوک ساپ لکھلاتے ہیں میں اس سے موٹیویٹ ہوا ہوں میں بول نہیں بھائی آپ میں بول رہا ہوں کہ میں آپ کے ساتھ بیٹھا ہوں اور یہ ویڈیو اور سارے سٹوڈنٹس تک اور سارے تیچرز تک گاؤں گوں گے لوگوں تک پہنچے کہ میں بھی ایسے بیگراؤن سے آیا ہوں جہاں پر مطلب میرے پاس لوگوں سے ادھال لے کے بائک چلا رہا تھا اور وہاں سے آ تک ہی جرنی ہوئی ہے تو یہ بچوں کو بھی پہنچے یہ ویڈیو اور ان لوگوں بھی پہنچے جو لائف میں بڑھا کرنا چاہتے ہیں تو حصل کچھ نہیں ہے میں ہمیشہ بولتا ہوں کہ اگر تمہیں چمکنا ہے تو گھسنا تو پڑے گئی تو مجھے لگتا ہے اس ویڈیو کو سب کو شیئر کریں اور سب ہی لوگ کو یہ سٹوری جانی چاہیے ضرور شیئر کریں بہت انسپریشن ملے گا سارے بچوں کو انسپریشن ملے گا اور میرا پرپس یہ نہیں ہے کہ آپ اس ویڈیو سے لوگ فیزیکس والا جوائن کر رہے ہیں یا میں ان کا پیٹ پروموشن کر رہا ہوں لیکن پھر بھی میں کہوں گا کہ آپ جوائن کر کے دیکھئے میں پھر بھی کہوں گا میں تعریف کرنا چاہوں گا فیزیکس والا کی کیونکہ یہ میں نہیں بول رہا ہوں میرے ساتھ ہزاروں لاکھوں بچے بول رہے ہیں ایسے ایک آنسٹ وقت تھی الگ پانڈے جن سے آج ہم ملے ہیں بہت خوشی ہوئی آپ سے مل کر کے اور کوکلی میں آپ سب سے کہنا چاہتا ہوں میری آرڈینس سے آپ کی پاپولر ڈیمانڈ میں ہم نے آپ کو invite کیا آج بڑا بھارک شو میں بس تھوڑا سا ہے اور انتظار آ گیا ایک اور بڑا بدھوار آپ کس کو دیکھنا چاہیں گے اگلے اپیسوڈ میں آ کر کے بتائیے گا ہمارے ساتھ جڑے رہنے کے لئے ویڈیو کو سب تک پہنچانے کے لئے آپ سب کا ہردے کی گہرائی سے پریم پورو بہت بہت دھنیواد الگ پانڈے جی آپ کا وشیش دھنیواد تھانکیو سر ایک لائد بچھی ہے سر ہم لوگ اتنا بجٹ نہیں کہ آپ سے paid promotion کر رہا پائیں سر you are such a legend مطلب we really admire you all our students know you they really admire you and we really respect you a lot دھنیواد Thank you آج ملنے والے ہم راجو شیوہستف جی سے جنہیں king of comedy کہا جاتا ہے تو راجو شیوہستف جو سب کو اتنا ہساتے ہیں سب کو اتنا گد گد آتے ہیں کیا انہیں بھی کبھی غصہ آتا ہے کیا لافٹر چیلنج کو آپ کا کریئے کا turning point منا جائے کیا آپ نے کبھی کسی اور کا content چراغ کر کے سنایا ہے آپ کو کیا لگتا ہے راجو شیوہستف اگر comedy نہیں ہوتے تو کیا ہوتے موسیقی